چاند بی بی سلطان بیجاپور اور احمد نگر کی سلطانہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو جو اسٹری ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیپکیشن آپ کو ملتی رہے چاند بی بی سلطان احمد نگر اور بیجاپور کی سلطانہ تھی ان کی شریک ایات علی عادل شاہ اول والد کا نام حسین نظامی شاہ اول پیدائش 1550 اسوی چاند کاتون یا چاند سلطانہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ اندوستانی کاتون بیجاپور سلطنت 1580 سے 1590 تک اور احمد نگر سلطنت 1596 سے 1599 تک سلطانہ رہ چکی ہے چاند بی بی احمد نگر سلطنت کی دپا کے لیے مغلیہ سلطان اکبر سے جنگ کے لیے مشہور ہیں حسین نظام شاہ احمد نگر دکن کی لڑکی تھی مروجہ علوم کی تکمیل کے بعد سپاہ گری کی تربیت آصل کی اس کی شادی علی عادل شاہ مردان والے بیجاپور سے ہوئی باوجود پردہ نشین تھی جب کبھی میدان جنگ میں آتی تو بڑے بڑے شیر مردوں کا پتہ بانی کر دیتی اکبر آزم نے شہزادہ مراد کو احمد نگر کی تذکیر کے لیے بھیجا لیکن شیر دل خاتون نے اس کو 1595 اسوی میں بے نیل مرام واپس ہو جانے پر مجبور کر دیا دوسرے سال دانیال پوج سے گوداوری کے کنارے پر زبردست مقابلہ کیا بل آکر 1598 اسوی میں اکبر مقابلے پر آیا احمد نگر کے کلے دار امید کان کی سازش اور گداری کی وجہ سے سپائیوں نے اس بہادر کاتون کو محل کے اندر گس کر بے کبری میں قتل کر دیا اور 1600 اسوی میں اکبر کا قبضہ احمد نگر پر ہو گیا بیجاپور سلطنت یا عادل شاہی کاندان جنوبی بارت کے مغربی علاقے دکن میں 1490 سے 1686 تک بیجاپور سلطنت کا حکمران تھا اب اندوستان کے صوبہ کرناٹک میں شامل ہے شہر بیجاپور روئی کے تجارت کا مرکز ہے یہاں کی قدیم امارات میں گول گمبد قصوصاً قابل دید ہے احمد نگر سلطنت جسے نظام شاہی سلطنت بھی کہا جاتا ہے کرون وستی کی ایک اندوستانی ریاست تھی جو شمالی مغربی دکن میں واقع تھی ملک احمد جو بیمنی سلطنت کا گورنر تھا 28 مئی 1490 اسوی کو بیمنی اپواج کو شکست دے کر آزادی کا اعلان کیا اور نظام شاہی کاندان کی بنیاد بطور احمد نگر سلطنت رکھی ابتدا میں اس کا دارالحکومت جنار تھا 1494 اسوی میں نئے دارالحکومت احمد نگر کی بنیاد رکھی گئی 1634 اسوی میں اورنزیب عالمگیر نے جو اس وقت دکن کا گورنر تھا احمد نگر سلطنت کو پتے کر کے مغلیہ سلطنت میں شامل کر دیا